موسیقا 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 جات دیں دا یسول جی قادرنامہ آپ کی سلام کیوں منا دکھ کے ساتھ منا افسوس کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے کل ویڈیو ایک بھیجی گئی اور میں نے پھر سیال کورڈ میں ڈاکٹر آدل صاحب سے کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ پادری انور فضل صاحب نے دوائیہ پروگرام کے حوالے سے سیاسی جلسہ وہاں سٹی ہائی میں کر دیا اب پوری پاکستان کے سیاسی مذہبی سماجی رینما ایک پیج پہ ہے کہ ہمیں جو ہے اس پاکستان کے اندر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہے نہ تو اس قانون کو ختم کر رہے ہیں نہ اس قانون میں ترمیم کر رہے ہیں بلکہ الٹا الزام لگا کے ہمارے بندوں کوئی گرفتہ آگئے اور پوری دنیا اس چیز کو مان رہی ہے لیکن پادری انور فضل صاحب نے اس موقع پہ اس چیز کا کام ہی نہیں تھا انہوں نے ادھر پورے سی بھی ہائی سکول میں گراؤنڈ کے اندر بچوں کو سب دنیا کو جھنڈے بھیرا پکڑا کے اور ادھر نون لی کے خواجہ سفدر کو خواجہ سب کو وہاں کھڑا کیا اور کامران مایکل کی پرموشن کے لیے وہ سارا پروگرام کر دی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ساری قوم ایک پیج پہ ایک نکتے پہ ہیں تو پادری انور فضل صاحب کو یہ پروگرام کرنے کی کیا اگر دعا کرنی تھی تو اس کے اندر دعا کے اندر ملی نغمہ کھانے کی کیا ضرورتی تو یہ وہی پادری انور فضل صاحب ہے میں آجتا ہے کبھی ان کے لوگ بولتے تھے لیکن میں نے نہیں لیکن اس چیز میں مجھے بہت دکھتی ہے کہ مانا جڑا لانا جڑا رہا دو دن تک یہ لاہور کے پادریوں نے اندر ڈیرے ڈالے لیے اب ان کی خبرگیری بھی نہیں کر رہے ان کو لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے لوگوں کو مانا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے ایک لفظ بھی بول گئے صرف ان کو اپنا پروٹیکول چاہیے جڑا آدمی بھی یہی ہو رہے کرشنوں کو پکڑا جا رہے اور یہ پادری صاحب ہائیر آتھورٹی کے ساتھ بات نہیں کر رہے بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک جیسے پہلے انہوں نے اپنے ٹاک شو میں بھی کہا پاکستان میں کرسچنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے پاکستان میں کرسچن خوشحال ہے پاکستان میں کرسچنوں کو کوئی دکھ نہیں ہے اور جنہ والا کا جو دکھ ہے وہ ہمارے سینوں میں لگا ہوئے میں بولتا ہے یہ پادری ہمارا ہے ہی نہیں ہے اور قوم کو چاہیے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور میں ان سیالکورٹ کے لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے بندوں کچھ تو مسیح غیرت کھاو یا اگر وہ ملی نغمہ گا رہا تھا تو آپ ادھر ادھر سے نکل جاتے ہیں اگر آپ اس کو برا نہیں بول سکتے تھے تو اس پروگرام سے نکل جاتے ہیں آپ تو دوائیہ پروگرام میں گئے تھے دوائیہ پروگرام کے اندر یہ شخص پٹ پٹ کے اوپر اس نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہے تو انہوں نے چرچ کو بمان کر رہا ہے یہ شخص اس شخص کو آپ نے اتنی اجازت دے دی ہوئی ہے آپ لوگ اس کے عبادت میں جاتے ہیں اگر یہ کسی غیر بندے کو عبادت میں لاکھ اس کو ممانے خصوصی بناتا ہے یا ملی نگ رہا ہے تو یہاں آپ اس عبادت سے نکل جو وہ عبادت نہیں ہے آپ کی اس کے گناہ میں شریک ہے کچھ تو مسیح کرو ہے آج ہماری پاکستان میں کیوں ہماری شروعی ہوتی کیونکہ ہم جب بولتے ہیں کہ ہماری ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور ایسے لوگ حکومتی جو آگے آگے دنیا کے سامنے ہماری بات کو کیا کرتے ہیں غلط ثابت کر دیتے ہیں ہائی لینڈ کے اندر منیشیا کے اندر یہ کامران مائیکل اور انور فضل نے جا کے مسیحوں کے خلاف جا کے بات کے اور آج وہ مسیحوں کو سیاسی پرانی ملی بلکہ وہ وہاں دکے کھا رہے تو خدارہ اپنے اندر دے کاری بھیڑوں کو پیچانو کاری بھیڑوں کو پیچانو یہ کون لوگ ہے ان کے اتنی پاورز ہیں تو پیوری گورمنٹ کے ساتھ جا کے بات کر دے تو خدارہ مسیح قوم سے اپیر کرتا ہوں کہ کھڑے ہو جائے اور ان کا گھراؤں کریں یہ ہم میں سے ہے تو ہم میں سے ہی لیکن ہمارے نہیں ہیں شکریہ